اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاہر لعظمت ہی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی عطاة المتمردین المعترف بربوبیت ہی سائر الخلق اجمعین والسلات والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہلِ بیتِ قیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمِ کتابِ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقمِ السلاتہ لدلو کی شمسے الہ غسق اللیلے و قرآن الفجرے انا قرآن الفجرے کانا مشہودا ومن اللیلے فتحجد بہی عصا انیب عصا ربکا مقاما محمودا صلوات عزیزانی محترم کل شام کو چودہ سو پینتیس ہجری کا آخری سورج ڈوب گیا اور سن چودہ سو چھتیس ہجری کا پہلا چاند افقِ عالم پر نمودار ہوا چاند نمودار ہوا اور ہمارے گھروں میں عدہ خانے سج گئے میرے دوستو میرے عزیزو یہ جو عدا خانے ہیں نا گھروں میں ان کی ایک روایت ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ ہم انہیں بناتے ہیں حسین پر رونی کے لیے یہ عدا خانے حسین پر رونے کے لیے بنایا جاتے ہیں یہی ہے نا ابھی کیوں کسی اور کے رونے کے لیے عدا خانے کیوں نہیں بناتے ہو بات کل اتنی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد حسین کے وارثوں کو جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا چھوٹی بچی جب باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو ظالم تازیانوں کی سعدہ دیا گرتے تھے آغاز محرم ہے تمہیں یہ حق ہے اور ذہن انسانی کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ حسین نے ایسا اقدام کیوں کیا جس کے بعد ان کی نصر پر اور ان کے نصر پر اتنی پریشانیاں اور اتنی مصیبتیں وارث ہوئیں حسین ابن علی یہ سوال تو ہے نا کہ حسین نے ایسا کام کیوں کیا کہ جس کے بعد اتنے مسائب ٹوٹ پڑے ان کے خاندان کے اوپر حسین نے اس کا جواب خود دیا ہے جب چلے ہیں مدینہ سے تو یہ لکھ کے چلے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا مدینہ سے ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن میں جو اٹھ رہا ہوں مدینہ سے اور بھئی جو یہ قیام کر رہا ہوں تو اس کا مقصد توسیع پسندی نہیں ہے ملک کا حصول نہیں ہے کسی شکت پر ظلم کرنا نہیں چاہتا کوئی اور مقصد میرے اس قیام کا نہیں ہے بل خرجتو لے طلب الاصلاحے فی امت جتی اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں تمہیلی گفتگو ہے میرے دوستو میرے ساتھ ساتھ رہنا اور سلسلے گفتگو ظاہر جائے کے بہت طبیل ہیں بل خرجتو لے طلب الاصلاح فی امت جتی میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں اس لئے منہ خود اچھ کیا پر اسی تو آگے انہیں حسین کی عجیب بات ہی ہے تھوڑا سا میں ساتھ چلنا عجیب بات ہی ہے کہ حسین ابنے علی نے صد اپنی گردن نہیں دی صد دیکھنا کہ کربلا کا واقعہ ہوا کیا ہے تھوڑا سا تمہید میں وقت ہوں گا اور پھر میں آئے مبارکہ کی طرف جاؤں گا دیکھو بھئی ابو طالب کا چار مٹے طالب جعفر عقیل علی ٹھیک ہے نا اب طالب کے سسرے میں تاریخیں خاموش ہیں کچھ نہیں ملتا عقیل بہت مشہور شخصیت ہیں تاریخ بھری ہوئی ہے ان کے تذکرے سے جعفر تیار کو کون نہیں جانتا اور علی ابن عبی طالب تو علی ابن عبی طالب ہیں بیٹے تو چار تھے ابو طالب کے ابو طالب تھے بیٹے چار تھے لیکن کوئی بھی علی جیسا نہیں ہے بھری عقیل علی جیسا نہیں ہے ایک ماں باپ چاہے لیکن عقیل علی جیسا نہیں ہے جعفر تیار علی جیسا نہیں ہے بہت بہت نوز تاریخ علی جیسا نہیں ہے تو جب علی سگے بھائیو جیسا نہیں ہے تو یہ یاروں سے کیا ملا رہے ہو ملتا تو دوسروں سے کیا ملے گا تو ابو طالب کے تین ویڈے اب طالب کا ذکر تاریخ ہے خاموش ہیں اسے ذکر نہیں کر سکتا جعفر عقیل علی ٹھیک ہے نا کربلا کے میدان میں حسین نے صرف اپنے ساتھی قربان نہیں کی ہے تینوں سگے چچاؤں کی اولاد قربان ہوئی ہے جب اصحاب گئے جب انسار گئے جب کوئی دوست نہ رہا تو اب بنی حاشم کی باری آئی اور جب بنی حاشم کی باری آئی تو سب سے پہلے جو لوگ میدان میں گئے وہ اولاد اقیل ہیں اور اولاد اقیل میں سب سے پہلے یہ دو بچے گئے وہ مسلم نے اقیل کے دو بیتی کیا تمہیں پتا ہے کہ اولاد اقیل کے آٹھ لاشے حسین اولاد اقیل اولاد اقیل کے بعد دیکھو میں تصیب شہادت بیانی کر رہا ہوں صرف یہ بطلانوں کی اس خاندار کے کتنے لوگ تھے اولاد اقیل کے بعد اولاد جعفر تیار میدان میں آئی جعفر تیار کے اولاد پوچھو کہ کون ہے عبداللہ ابن جعفر تیار جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے دو بیٹے اولو محمد جب مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے اقیل کے اولاد شہید ہو گئی تو ایک مطلب فضہ تیار میرے بھائی کو بلا فضہ خسین کو بلا چلائی اب بھائی سے زیادہ بہن کے تیور کو کون پہنچانے گا چہرے پہ جلال دیکھا کا بہن بات کیا ہے کا بھائیہ سب کو جنگ کی یادتوی نہیں میرے بیٹوں کو نہیں ہوسین کی آنکھوں میں آسو آگے کہنے لگے کہ بہن یہ شیر کے بچے ہر بار کہتے ہیں مامو جان ہمیں جنگ کی یادتوی کیجئے کہ بھائیہ اب میں آپ سے درخواست کروں گی آپ منع تو نہیں کریں گے نا بہن آج تک تمہاری کوئی بات میں نے رت کی ہے بھائیہ میرے بچوں کو جنگ کی یادت دیجئے کہ تمہارے کہنے پہ یادت دے رہا ہوں جب یادت مل گئی تو دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور بیٹو میدان میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جعفر تیار کے پوستہ ہے تم حیدر کردار کے نواسے ہو یہ کہنے کی نورت نہیں ہے ایسا لڑو کہ فوجے خود بکار اٹھے کہ جعفر تیار کا پوستہ لڑ رہا ہے حیدر کردار کا نواسہ لڑ رہا ہے بچے گئے شہید ہوئے احواز بھی اب باس چلے حسین چلے ایک لاشہ اب باس نے اٹھایا ایک لاشہ حسین نے اٹھایا جب آئے ہیں اس خیمے میں جس میں لاشے لا کے رکھے جا رہے تھے تو فضل دورتی ہوئی گئی اور کہنے بی بی آپ کے بیٹے آگئے بہجانو کر بلا بی بی آپ کے بیٹے آگئے فرمانے لگیں کہ منہ تو انہیں مرنے کے لیے بھیجاتا ہے یہ کیسے آگئے کہ بی بی ٹیل کے تو دیکھ لیجی آئیں دونوں لاشوں میں نگاہ پڑی کہ بچوں میں تم سے خوش ہوں تم نے مجھے سرکرو کر دیا اولاد اقیل گئی اولاد جعفر گئی اور اب اولاد علی کی باری آئی سنو تاکہ کربلا کی ترخیص تمہارے ذہن میں پہلی محرمی کو محفوظ ہو جائے اولاد علی کی باری آئی اب باش ان کے تین بھائی پہلے سب سے چھوڑے کو بھیجا جب اس کا لاشا آگیا تو پھر اس سے بڑے کو بھیجا اور جب تینوں جا چکے تیکھ اب باش نے کہا مولا مجھے جنگ کی یاد سے میں میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابباس کو شہید ہونا ہی تھا شہید ہونا تک کہہ دیتے کہ مولا مجھے سب سے پہلے کہ بھائیوں کو بھیجا بھائیوں کیوں بھیجا پہلے شہید ہو جاتے ابباس کہ نہیں میں اپنے مولا کو بیار و مدرگا نہیں چھوڑ گا یہ تو اس وقت تک ساتھ رہے جب تک لاشوں کے اٹھانے کی ضرورت تھی اولاد علی اس کے بعد اولاد حسن کی نور بتائی اب تمہارے سامنے واقعہ تو بھیان بہرحال نہیں کروں گا ساتھی محرم کو ہوگا کہ گھوڑوں کی ٹاپے پڑ رہی تھی اور وہ آوازیں دے رہا تھا یہ کربلا کی تلخیص ہے جو تمہارے سامنے میں عز کر رہا ہوں گے اولاد حسن گئی اور اب اولاد حسین کی باری آئی ترتیب شہارت نہیں ہے یہ سمجھانے کے ریاض کر رہا ہوں گے بابا مجھے جنگ کی جاغت ہے کہ اکبر سمدہ رسول کی شبی تمہیں اجازت نہیں دوں گا کسی صورت میں اجازت ملی مہیدان میں آئے دو سو فوجیوں کو قتل کیا واپس آئے اور واپس آنے کے بعد کہنے لگے بابا بابا مجھے پیاس نے مار دیا بابا مجھے یہ زیرہ کا بوش برداشنی ہو رہا گرم ہو گئی یہ زیرہ عقیق کے انگوٹھی دی کہ اسے موہ میں رکھو اور جاؤ اور اب ایک مطبع حسین چلے اور بھٹیوں کے بر چلے لاشا لائے علی اکبر کا رکھ دی رکھ ترتیب دیکھیں ہو نا ترتیب تیب مراد ہے کہ کس خاندال نے کتنے افراد دی اکبر شہید ہوئے اب آیا وہ یہ حسین کی فوج کا سپہ سال تھا اب وہ آیا جب کوئی نہ رہا اب لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ لاشوں والے ہیں جن کے لاشیں اٹھائے جائیں مولا مجھے جن کی اجازت ہے اب بات تم میری فوج کے رمبردار ہو تمہیں کیسے اجازت دے دو تل دی سننا تھا فر نظر یمینا و شمال اب بات نے دینے دیتا اب بات نے بھائی دیتا کہ مولا وہ فوج کھا ہے یہ تلخیص تھی کربالا بھی تمہارے سامنے پیش کر رہا تھا اور جب اب اب بات نے پکارا تو حسین اب بات کے ناشے پہ آئے اور تین جملے حسین نے کہے آج میری کمہ ٹوٹ گئی سہارا ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تو ان سے بہتر کون سمجھے گا کمہ ٹوٹ آنے دے رہا ہے کہ لاؤ اب بات کو اب دشمنت آنے دے رہا ہے کہ اب بات کو لاؤ اب بات بھی گئے اور اب وہ بچا جو میدان کربالا کا خدا کی قسم کھا کے کہ رہا ہوں سب سے بڑا مجاہید تو مہارا گرین چلا جا حسین کی طرف حسین سے بھی بڑا ایک مجاہید ہے کربالا کے ویڈان میں چھے بہینے کا بچہ شہید ہوا بچے کو دفن کیا عرب آواز دی یا تال صفا ویاب فرسان الحیجہ مالی انا دیکم فلا تجیب اونی اب ظاہرے کہیے میں خلاصہ بیان کر رہا تھا اور اب حسین نے دھند دی بس میرے عزیز ہو شروع کیا من اولاد عقیب سے ختم کیا حسین ابن علی کی شہادت پر یہ تم نے دیکھا پوری رشتہ ہوں تو بہت تفیل طلاب مسئلہ ہے سارے سارے رشتدانیاں حسین نے قربان کر دی خدا کے دی پر بس بتلانا یہ تھا جملہ سنو اور اب میں اپنے مغزو بس جا رہا رہا ہوں بتلانا یہ تھا کہ جو اپنے زمانے میں میں بہت توجہ رہے بہت زیادہ توجہ کا ہاتھ گار ہو اس مسئلے پر جو اپنے زمانے میں مقام محمود کا وارث ہو اور صف کو حق کا نبائندہ ہو وہ باطل کے بیعت نہیں کر سکتا ہم اب اس برحلے پر اپنے موضوع سے متصل ہوئے مقام محمود اور صف کو حق اس موضوع کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے سورہ بن اسرائیل کی دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرخ حاصل کیا جسے نو دست تینوں پر دستیبیوٹ ہونا ہے تقسیم ہونا ہے آج تمہینی گفتگو ہے صرف تجمہ سنتے جاؤ آئے مبارکہ کا پہلی آئے پھر دوسری آیت آقیم صلاة لے دلو کی شمس اللہ غزاق اللہ حبیب نماز قائم کرو سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک پہلا وقت نماز کا کیا دیا سورج کے زوال سے دوسرا وقت کیا دیا رات کا بھیرا دو وقت ہوگئے وقت قرآن الفجر اور حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت صبح کو قرآن پڑھو یقینا صبح کی نماز گواہیوں والی نماز سے وعدے کروں گا گواہیوں والی نماز کا مطلب کیا ہے بہت توجہ دے نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد رات کے اندھیرے میں اور صبح کے وقت علیکم السلام قرآن وقت تمہید تمہید ہے اور اس تمہید کو بہت دور تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں اچھا بھئی تو نماز قائم کرو سور حود گیار ما سور آیت کا نشان ایک سو چودہ کچھ ہوم ورڈ کر لیا کرو میرے یہ حوالے جا کے دنکھ رہا کام کے بعد تو تمہارے سامنے پیش کروں گا ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر اچھا بھئی تو ظروف رات کے عدیزے میں دن کے دونوں سیرو پر سور آفتاب سے قبل اور ظوال آفتاب کے بعد اور رات کے عدیزے میں ابتدائی وقت میں تو وقت کتنے ہے بھئی تیر کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا نہیں ہوگا بھئی میں دو آیتیں پڑھیں ہیں اور دونوں آیتوں میں وقت کتنے تین نماز کتنی سامنے کی بات ہے سامنے کی بات آجا نہیں کہ وقت کل تین اور نماز پانچ تو اب مجبوری ہے نا کہ ان پانچ نماز کو تین وقت میں ایجیس کرنا ہوگا تو اب دنیا دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ملا کے کیوں پڑھتے ہو قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ کیوں پڑھتے ہو پوچھتے 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 آیت آیت ہی ایسی منتقب کی ہے جس میں ذکر نماز ہے تو ذرا سات نماز پر سنتے چلو اور دور جانا ہے تمہیدیں سوار کر رہا ہوں آگے کام آئیں گی اچھا بھئی تو نماز تاریخ انسانیت میں ہر دور میں واجب رہی یاد رکھنا اس بات کو تاریخ انسانیت کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب نماز انسانوں پر واجب نہ ہو سورہ مریم انیس سورہ اور بہت طویل آیت میں فقط ایک جملہ پڑھوں گا آدم کے اہد میں نماز تھی نو کے اہد میں نماز تھی ان کے بعد جو انبیاء مسرین آئے نماز تھی اس کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تو شروع میں نماز تو تھی لیکن نماز جو ضائع ہو گئی یہ ایک آیت پھر پروردگار نے عجیب انداز سے حضرت ابراہیم کے دعا نقل فرمائی واضح تصور ابراہیم کے احسے آتا ہے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بے وادن غیر عزیز عین اندہ بیٹے کل مکرم پروردگار میں اپنی باد ذریت کو تیرے مکرم گھر کے پروس میں آباد کر کے جا رہا ہوں کیوں ربنا لی یقیم السلاف اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے دیکھ تیور دیکھ ہو یہ تو ابراہیم کا حق تھا اسماعیل اسماعیل ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے اہل اہل کو تاقید کرتے کہ نماز قائم رکھو اب یہاں تک آ گئے ہم ابراہیم اسماعیل یہ ہوگے اس کے بعد یا مریم اکموتین رب کے وسجوزی ورکائیم راکے مریم قرموت پڑھو نماز پڑھو رکو کرو سجدہ کرو آرام آرام سے چل رہے ہو اس لئے کہ دس دنوں پر مشتبیل گفتگو ہے اور میں ان کی بنیادوں کو استغار کر رہا ہوں اچھا بھئی عیسی مریم مریم کا بیٹا عیسی کہ کہنے لگے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب پجعالنی نبیہ عیسی گود میں بولے تھے میں اللہ بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دیئے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے وسیعت کیا کہ نماز قائم رکھو میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک آپ کے سامنے مختصص تاریخ نماز کے بیان کر دی تو اب ان کے ارکان کیا تھے ان کے شرائع کیا تھے مجھے نہیں مانو اور اگر کچھ تورہیں تو اجیل میں مل جائے تو اسے بیان کرنے کا محل نہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کے ارکان کیا تھے ان کے شرائع کیا تھے ان کے لہوازم کیا تھے یہ موضوع نہیں ہے مسئلہ تو یہ ہے مسئلہ کہ آقیبی سلاتِ درو کی شمس تم نماز قائم کرو اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو یہی نماز تو اب ہم کیسے پڑھیں ہم نماز کیسے پڑھیں ہم سنت عیسیٰ پہ نہیں ہم نماز کیسے پڑھیں یہ سوال ہے تو اچھا میں قرآن اٹھا دیا قرآن اٹھانے کے بعد دیکھا قم قیام کرو ایک آئٹم مل گیا مجھے دوسرا آئٹم ملا رب تقبیر تلحرام یہ بھی مل گیا رکو کرو سجدہ کرو یہ بھی مل گیا قیام بھی ملا تکبیر تلحرام بھی ملا رکو بھی ملا سجدہ بھی ملا مل گیا نہیں یہ تو میں قرآن تر دھوڑنوں کے لئے بہت سے بہت سے میں نے تر کر دیا ان سب کو بھئی وہ میں اب کیا کروں گا پہلے سجدہ کروں گا اس کے بعد رکو کروں گا اس کے بعد قیام کروں گا یہ نماز مو پہ مار دی جائے گی بھئی ٹھیک ہے یا نہیں اچھا تو اب کیا کریں کہا محمد داخل ہوا شریعت میں اب یہاں تے شریعت میں میرا نبی داخل ہوا سلو سب نے لکھا اس روایت کو کمار رائے تمہو نہیں سلی ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو دیکھو ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو دیکھو یعنی قرآن دھوند دھوند کے نہ پڑھنا مجھے دیکھ پڑھنا جو کتاب زمان محمد میں کافی نہ ہو وہ آپ کو باز میں کیسے کافی ہو گئی عجیب بات ہے میں کچھ نہیں بدلتا صرف ترصیب میں نے بدلی ہے صرف ترصیب بدلی ہے یعنی میں قیام لیا قرآن سے رکول لیا قرآن سے سجدہ لیا قرآن سے قرآن سورے کی ہم کی قرآن سے لے لی اور صرف میں تبدیل کی ہے صورت حال صورت حال بدلی ہے آپ نے کہ نماز موہ پہ مار دی جائے گی ایسی محمد رسول اللہ نے پڑی پڑی ایسی پڑو اپنی ترتیب نہ بناو تو جب محمد کی دی ہوئی ترتیب کو بدل نہیں سکتے تو محمد کے دی میں آدمی کو کہا دے بدل لوگے سکتے بات بات ماضح ہو رہی اچھا بھئی تو اب آگے چلے سل لو دیکھ نا بھئی میں تو بڑی احتیاط سے بات کرنے قادی ہوں اور اتحاد بین مسلمین کا قائل ہوں زبان سے نہیں دل تو جیسے مجھے دیکھو پڑھتے ہوئے ویسے پڑھو یہی ہے اچھا بھئی تو ان میں مختری طریقے سے پڑھی جاتی مختری طریقے سے پڑھی جاتی آپ کے علم ہے نا بات اچھا بھئی تو چھوڑو مکہ کی زندگی کو بات بہت لمبی ہو جائے گی یا چنین ایک بات مجی سے سنو گے اور مجی سے سنتے جاؤ یہ بات دیکھو مجھے بہت کنفیوزن ہے کہ دامن وقت تیزی سے سرک رہا ہے اور ظاہر ہے کہ مغری سے بہرحال پہلے اس گفضور کو تباہ ہو گا تو اب جہاں تک بھی میں بیان کر سن لو کہ میں کہ رہا ہوں مکہ کی زندگی کو چھوڑ دو جیسا میں نواز پڑھتا ہوں دیکھو دیکھ کے پڑھو یہ تو ہے اب میں آپ کے خدمت کروں مکہ کی زندگی کو چھوڑ دیں مدینے کی زندگی جہاں رسول ایک سربراہ اسلامی معاشرے کی حصر ترشی فرمائے دس برس رہے کتنی نماز نے پڑھی پانچ مرتبہ لوگوں کے سامنے جماعت پڑھاتے تھے کتنی پڑھی بھئی ایک دن میں پانچ مرتبہ اچھا بھئی روز پانچ مرتبہ اگر تیس دن کا مہینہ فرش کیا جائے تو ایک مہینے میں کتنی ہوں ایک سو پچاس کتنی بھئی ایک سو پچاس ایک مہینے میں ایک سو پچاس اچھا بھئی اب ایک سو پچاس کو بارہ مہینوں سے ضرب دے دو کتنی ہوئی اٹھارہ سو اٹھارہ سو نماز ہوگو یعنی ایک سال میں اٹھارہ سو نماز ہوگو اور رسول لیے دس سال گزار مدینے میں تو اٹھارہ ہزار نماز اور پھر اختلاف ہوگیا تو یا آن خراب دی یا دل خراب تھا یہ تو یہ تو حد ہو گئی کہ اٹھارہ ہزار مرتبہ دیکھا اور پھر نماز مرتب نہ کر سکھے اس لیے اب یا رسول اللہ آپ پر لازم ہے کہ اگر نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک نماز پڑھنے وارہ بھی چھوڑ کے جائے اور جب تک دنیا میں نمازی ہیں ایک سچا نماز پڑھنے وارے کہ وہ یوں ضروری ہے یاری 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 مدد حق بھائی یہی سبب ہے اب جمعہ سنو میں کبھی کبھی واقعات دیار کرتا ہوں کہ جنگ جمل کے بعد علی نماز پڑھا رہے تھے اور ان کے پیچھے پرانے صحابہ کرام میں سے دو بدھر تشریف فرماتے عمران ابن حسین اور متررش ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بدھر تشریف فرماتے اور علی ان کو نماز پڑھا رہے پوری جماعت پڑھے یہ نماز وہ بھی علی کے پیچھے پڑھ ہوئی کی کہ جب نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا اور کہا اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا دی اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا دی یعنی یہ جوان فقط ممبر کا وارث نہیں مسلح کا بھی وارث ہو میرے عزیزو میرے دوستو آج گفتگو طبیل نہیں ہوگی تمہیدی گفتگو ہے محرم کی پہلی تاریخ ہے اور اب جب نماز تک آ گئے ہو نا ایک جمعہ سنتے جاؤ نماز ٹھیک پڑھلو نماز پڑھو قبلے پیٹ کر کے پڑھو نماز پڑھو اور جان بوچ کے قبلے پیٹ کر لوں نہیں تم پر واجب اگر قبلے کی تحرک کرو مات ٹیکنا ہے اس گھر کے آگے جو اللہ کا ہے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہو تو مات گھب رہو حبیب ہم تمہارے دل کی بات کو سمجھتے ہیں ہم تمہیں اس قبلے کی طرف مور دیں گے جو تمہاری مرزی کا قبلہ ہے بات نماز کی مرزی مرزی محمد کی رہو کعب کعب تذکرہ رہو ممکن نہیں ہے یا علی مسالوں کا مسال القعبہ مرزی وقت ہوتا تو حوالوں کے امبار رگا دیتا لیکن میری زبان پہ اعتبار کر لو برسوں تب سن رہے ہو اور میں آگ سے دیکھ پڑھنے کا دی ہوں یہ علی مسالوں کا مسال قعبہ علی تمہاری مثال قعبے کی مثال تُو رہوائیت کا ٹکڑا تو میں حدیہ کر رہوں یہ علی تمہاری مثال قعبے کی مثال ہے اور قعبے کا مزاج یہ کہ وہ اپنا حج کروانے یا نماز پڑھوانے لوگوں کے پاس نہیں آتا لوگ اس کے پاس آتے ہیں علی قعبے جیسا قعبے کے آگے سر چکا علی کے آگے دل چکا علی قعبے یہ سا قعبے کے آگے سر چکا علی کے سامنے دل چکا علی قعبہ جیسا توجہ رہے اس کا حق دینے کے لیے اس کے پاس جاؤ وہ مانگنے کے لیے نہیں آئے گا میں سے پہنچے گا وقت نہیں یہ میرے پاس اب وقت نہیں ہے یا علی تیری مثال قعبے کی مثال قعبے کی طرف سر جھکے تیری طرف دل جھکے یا علی قعبہ آپ حق مانگنے کسی کے پاس نہیں جاتا اور اب قعبے کی وہ مثال جو سب کے ذہن میں موجود ہے جائیے زد کر کے قعبے کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں وضو بھی کریں نماز بھی صحیح پڑھ لیکن قعبے کی طرف پوچھ ہو خدا کی قسم مو میں مار نہیں جائے گی تو علی کی طرف پوچھ کر کے کب کب پوچھ جائے ہی processors اصلا! verdade اصلا! اصلا! تقریر تقریر اس مرحلے پہ رکے گی علی تیری مسار کعبی کی مسار تو اب تمہاری زیافت تباہ کے لئے ایک جونڈا تو کہہ جاؤں حوالے میرے پاس میں تمہارے شہر میں رہتا ہوں حوالے دیکھنے ہو میرے پاس آجانا اور بڑے بڑے مبارک لوگوں کی کتابوں سے دکھ لانے ہو بزرگوں نے خدمت کی ہے اسلام کی حدیثیں دکھیں تو اب وہ ان بزرگوں سے ذرا میں روک کے نظر ڈالنا چاہ رہا ہوں اسی کتابوں پر عجیب بات ہے علی کی مسار کعبی کی مسار اب یہ بات بتاؤں تقریف تمام ہو رہی ہے دو جملے مسار کے اسپنگوہ اس لئے کے آغاز میں مسار میں بیان کر چکا دو جملے لیکن اب یہ تو سنتے ہی جاؤں میں ایک حدیث کی کتاب دیکھ رہا تھا اور نون کے چیپٹر دیکھ رہا تھا تو مجھے روایت نظر آئی ان نظر ایلال قعبتِ عبادتوں قعبی کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے ٹھیک ہے نا پھر انہوں نے کئی روایتیں لکھی تھی ان نظر ایلال مصحفِ عبادتوں قرآن پر نگاہ کرنا عبادت ہے قعبی کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے قرآن پر نگاہ کرنا عبادت ہے تیسری روایت لکھی ان نظر ایلال عالیمِ عبادت عالیم کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے اور چوتھی لکھی ان نظر ایلال والدِ عبادت باپ کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے سن لیا تمہیں سن لیا بہت توجہ ہو رہے لیکن میں تقریص تمام ہو گئی اور میں صاحب کے دو جملے عرض کروں گا قعبی کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے باپ کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے قرآن پر نگاہ کرنا عبادت ہے اور کیا چیز بچی آلیم بچی چلو بھئی آلیم کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے بھئی جب قعبے کو دیکھ رہے ہو تو قرآن کو نہیں دیکھ رہے ہیں اہی ہے نا اور جب قرآن کو دیکھ رہے ہو تو قعبے کو نہیں دیکھ رہے ہیں ایسا ڈھونو جو باپ بھی ہو عالم بھی ہو قرآن بھی ہو اور کعبہ بھی ہو نہیں ملے گا بس ان نظر و احلام وجہ لینی نبادہ ایسا ڈھونو جو بھی ہو غلو نہیں کرتا غلو کے منہ جالتے ہیں حد سے کسی ذات کو بڑھا دینا یہ غلو ہے اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ میں غلو نہیں کرتا اس لیے کہ حد سے بڑھانے کو کہتے ہیں نا غلو مجھے آل محمد کے حدیری معلوم تمہیں کیا کرتے ہیں آل محمد کے حدیر 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 آخری جملہ سنو اور اب دو جملے مسائب کے بھی انتظر کروں گا لیکن اب یہاں پہ بات کو میں روک رہا ہوں نماز کی بنیاد کعبہ اگر قبلہ ہی نہیں ہو تو نماز کیسے پڑھو گے تو یا علی مسلوکو مسلو کعبہ علی تیری مثال کعبہ کی مثال ہے ہے نا اب اگر علی رسول کے فرمان کے مطابق کعبہ سے بڑھ جائے گھبر آگے گھبر آگے میں کیا کروں بھئی اگر علی بڑھ جائے تو کوئی مزیمہ داری ہے فرمان رسول ہے اب میں جملہ ارد کروں بھئی دیکھو کعبہ اللہ کا گھر ابراہیم و اسماعیل نے مل کر بنایا ہماری پیشانیاں کعبہ کے سامنے زندگی بھر ہم مریں تو قبلہ روخ دفن کیے جائے پیسہ ہے نا کعبہ اللہ کا گھر اور دنیا کے محسن سرین چیز ہے مکانوں میں وہ ہے اللہ کا گھر لیکن اب اگر علی بڑھ جائے تو میں کیا کروں تم پوچھو گے رہا کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں بتاؤں بھائی سنو بیٹھ کے مجمع میں کعبہ کعبہ ایک ترفی پڑھو سو ترفی ہیں سواب نہیں ہے لیکن علی علی پڑھتے رہو سواب ہے دعوان مغی ورنی علی علی علی... سجد کرنی صلیف علی 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 کے 13 مراجہ مرابعی مراتہ صلیف مرادہ زائد ہے کہ بغیر ڈلیل کے بات نہیں کرتا تم پوچھو کہ علی علی کرنا کہا کہاں تے سباب ہو گیا کہ کیا رسول کی ذہن میں نہیں ذکر علی جی نے عبادت علی علی کا ذکر عبادت ہے تو جب علی کا نام زبان پہ آ جائے تو عبادت نہیں مائے یہ ہے وارثان نواز یہ ہے وارثان کعبہ سمیٹو تو علی پھائلاؤ تو بارہ تک جائے اگر ان وارثوں کو سمیٹو تو علی پھائلاؤ تو بارہ میں تک یہ سلسلہ جائے بس کیا زیارت حسین میں یہ نہیں پڑھتے اشدو انکہ قد اقمت سلاک و آتیت زکا فرزان در اصول میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز آپ پہ قائم تھی میں نے تو حسین کی زیارت کے ایک جمعہ پڑھا تمہاری سزائیں بلند ہوں گئی دو جملے سنو مجھے اجازت دے دو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے جب چلیں ہیں نا مدینے سے تو سب سے خدا حافظ کر کے اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئے اچھا بھئے اب روکو میری مجبوری ہے بہت تیزی کے ساتھ جمعہ بیان کروں گا تاکہ یہ بات مربوط ہو جائے ذرا سن روکو ہے اس مقام پر ام سلمہ رسول کی امہات المومنین میں رسول کی زوجہ بھو بارکہ ایک دن رسول ان کے گھر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ام سلمہ آج میری طبیعت ناساز ہے میں کسی سے نہیں ملوں گا میں حجرے میں لیٹ رہا ہوں دروازہ بند کرو دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ ام سلمہ بیٹھ گئی رسول اندر آرام کر رہے ہیں کچھ دیر میں رسول کا چھوٹا نوازہ حسین ٹہلتا وہ آیا سننے کی بات ہے جب بڑے بڑوں نے اس روایت کو لکھا ہے اور اس نے اندر جانا چاہا ام سلمہ نے روک لیا کہا حسین مج جاؤ تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی داخل نہ ہو تو ایک مطلب بچے نے مو اٹھایا کہا نانی اممہ کیا ہمیں بھی منع کیا ہے کہا ہاں بیٹا ہاں بیٹا سب کو منع کیا ہے راوی کہتا ہے کہ حسین پلٹا بچہ ہے ایک مطلبہ حجرے کے اندر سے آواز آئی ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا ام سلمہ گھبرا گئی دورتی ہوئی آئی حسین کے پاس کہا بیٹے چلو تمہیں رسول بلا رہے ہیں نانا بلا رہے ہیں کہا کہ نانی اممہ نانا تو اب کسی سے ملیں گی نہیں نا تو ہم تو واپس آ رہے ہیں گود میں اٹھا دیا بچے کو کہا ام سلمہ نے کہ حسین میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آور ہیں جن سے رسول بھی اللہ نہیں چاہتے تو آور ہے گود میں لائیں رسول کے سینے پر لیٹا دیا وہ بچے کو اور دروانہ بند کر کے بیٹھ گئی اتنے میں ہجرے کے اندر سے رسول کے رونی کے آواز بلند ہوئی باہر تے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں کہاں ام سلمہ آ جاؤں ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کے سینے پر حسین لیٹا ہوا تھا اور رسول کی موٹھی میں کچھ تھا اور رسول زاروں قطار رو رہے تھے کہا یا رسول اللہ ہوا گیا کہا جبرین آئے تھے مجھے ایک ہولناک دشت کا بندر دکھلایا اور کہا یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کو بہت پسند ہے نا یہ کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا اور ایک موٹھی خاک اٹھا کر مجھے دے دی ام سلمہ یہ موٹھی کی خاک اپنے پاس محفوظ رکھو اور اسے شیشی میں رکھنا روز دیکھتی رہنا جب تک یہ مٹی مٹی رہے میرا حسین زندہ ہے اور جب مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ حسین نہیں دھو گیا آئے نانی اممہ اجازت ہے کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو کہاں اراک کہاں نا بیٹے کہیں بھی جاؤ اراک میں جاؤ تمہارے نانا کہتے تھے میرا حسین اراک میں شہید ہوگا کہا نانی اممہ قریب آئے امم سلمہ قریب آئی دونوں انگلیوں کے کار درمیان میں دیکھئی ہے کہنے لگیں بڑا بھیانک منظر نظر آ رہا ہے کہاں نانی اممہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں نانی اممہ یہ وہی میدان ہے جس میں مجھے شہید کیا جائے گا زمینہ کربلا بلند ہوئی رینجی میں آئی آنکھوں کی حسین نے ایک مٹک خاک اٹھائی اور کہا نانی اممہ اس خاک کو بھی وہی رکھ لیں جہاں نانا جان کے خاک رکھی ہوئی بس میرا آخری جملہ سنو جب حسین رخصت ہو گئے نا تو یہ بوڑی بی بی روزانہ اس شیشی کو دیکھا کرتی تھی ایک دن خواب میں رسول آئے دس محرم کا دن تھا دیکھا کہ زباد پہ مٹی ہے سر پہ مٹی ہے ہاتھوں پہ مٹی ہے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ قیفیت کیا ہے کہا کیا بتلاوں میرا نوازہ کربلا کے میدان میں شہید ہوا وہ میری گوڑ میں تھا